اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آپ کی دعاوں سے بلکل خیر و آفیس سے ہوں تو جناب یہ تو تھا آج کے ولوگ کا انٹرو آج میں آپ سے اپنی سیچوڈے کی روٹین شیئر کروں گی اور مجھے جو ہے نا یعنی کہ ویکنڈ روٹین شیئر کروں گی مجھے یہاں پہ وہ خط یاد آ رہا ہے بچپن میں نہیں لکھتے تھے ہم کے مہدمانہ گزارش ہے کیسے ہیں آپ اسلام علیکم میں خیر و آفیس ہوں اور آپ کی خیریت نیک مطلوب چاہتا ہوں تو بس وہ ہی ہمارا انٹرو بھی بن گیا اچھا یہاں پہ میں جا رہی ہوں بچے کا پی ٹی اے میں ٹرین کرنے سیچوڈے والدین سکول جانا تھا مجھے اپنے بیٹے کا پی ٹی اے میں ٹرین کرنے کے لیے تو یہاں پہ جاتے ہوئے میں آپ کو کراچی کے بلڈنگز نہ دکھاؤں بڑی بڑی پوسیبل نہیں ہے میں اور میرا بیٹا ڈیسائیڈ کر کے کہتے ہیں کہ وہاں پہ ہم نے کھانا ہے پراتا رول لیکن میرا پلان چینج ہو گیا میں بیٹے نے تو پراتا رول کھایا اور میں نے وہاں سے لے لیا یہ پیزا رول اور یہ ہو گیا تھا ہمارا ناشتہ اچھا جی پھر ہم انچی انچی بلڈنگز دیتے ہیں واپس گھر آگئے اور یہاں پہ میں بنا رہی ہوں لچے دار پراتا کیونکہ میرے ہزبنڈ جاگ چکے تھے اور ان کو ہم نے ناشتہ دینا تھا میں نے کہا کیوں نہ آج ان کی موچ کروا دیں تو یہاں پہ میں آپ کو ایک ٹپ دیتے ہوں دیکھیں جب بھی آپ نے بنانا ہے نا یہ کون سا پراتا لچے پراتا لچے دار پراتا یا کوئی بھی پراتا تو اس کو ہلکی آنچ پہ پکایا کریں اور ایسے دبا دبا کے پکایا کریں اس سے آپ کا پراتا بہت خستہ بنتا ہے آپ دیکھنے اس کا رنگ دیکھیں اور زبردست لچے آئے تھے نا اس پراتے کے کہ میرا دل جانا تھا کہ ابھی میں پراتا بھی کھا لوں اچھا خیر پہ میں نے ساتھ میں انڈا فرائے کیا تھا تو میں نے کہا ایک برتن اور کیا گندہ کرنا آج تبوے پہ ہی فرائے کر لیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے تبوے پہ ہی انڈا فرائے کر لیا اچھا شکر اللہ کا کہ میرے ہزمن مجھے اس معاملے میں تنگ نہیں کرتے کہ ابھی تم نے یہ انڈا بنایا نا تو یہ کول کیوں نہیں ہے اس کی زردی اور سفیدی مکس کیوں ہو گئی زردی ٹوٹ کیوں گئی اور یہ ہاف فرائے کیوں نہیں ہے فل فرائے کیوں نہیں ہے جو دو الحمدللہ شکر کے ساتھ کھا لیتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ پیارے لچے بھی آئے ہوئے ہمارے پراتے کو اور اس کے بعد بچے بھی جا کے تھے ان کو بھی میں نے ناشتہ واشتہ دیا انہوں نے بھی ناشتہ کر لیا وہ میں نے ریکارڈ ریکارڈ کو ہی نہیں کیا اس کے بعد بچوں کو یہاں بٹھایا میں نے کہا کوئی تھوڑی پھول ڈرائن کرو یا کہیں لگو کیونکہ اتنا اودم مجھایا ہوتا ہے نا گھر میں کہ بس ان کی انرجی دیکھنے والی ہوتی ہے ویکنڈ پہ اچھا بھی کافی ٹائم گزر چکا تھا اور اس کے بعد ابھی آپ کو پتہ ہے ویکنڈ پہ بچے بھی لیٹ ہی اٹھتے ہیں تو ناشتہ واشتہ لیٹ کرتے ہیں دوپیر کا کھانا تو ہوتا نہیں ہے وہ سکپ ہو جاتا ہے تو ہم کوئی سنیک بنا لیتی ہوتی ہوں میں شام کے ٹائم میں تو یہاں پہ میں اپنی کھنڈی سی شوری کے ساتھ مانٹر کاٹنے کی کوشش کر رہی ہوں اور پیاز میں نے آلریڈی کاٹ لیا ہوا ہے میری شوری نہیں مل رہی تھی شوری کھو گئی اچھا اس کے بعد کیا ہوا یہ میں بنانا چاہ رہی تھی سینڈوچز تو سینڈوچز میں بنا رہی تھی آج پوٹیٹو فیلنگ کے ساتھ اس میں یہ ہوتا ہے کہ بڑے مزے کے بانتے ہیں مجھے لگتا ہے بریٹ کا آلو کا اور بٹر کا ان تینوں چیزوں کا آپ اس میں بڑا اچھا کمبینیشن ہے اچھا یہاں پہ میں نے آلو بوائل کی تھے چولے پہ اور اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو مایکرو ویف میں بھی بوائل کر سکتے ہیں جیسے اس کو کور کر کے مایکرو ویف سیف لٹ سے اور اس کے بعد آپ اس کو آٹھ سے دس منٹ مایکرو ویف کر لیں چلکا ویلکا اتاریں اس کے بعد نمک مرچ چاٹ مسالہ گرم مسالہ ہری مرچ دھنیا جو بھی مسالہ آپ کو پسند ہیں آپ اس کے اندر ڈال دیں اس کے بعد آپ اس کو میش کرنے بس اس کو سوگی نہ کیا کریں تھوڑا یہ متہ بیچ میں نہ آلو کے تھوڑے تھوڑے سے موٹے موٹے سے ذرے بھی بیچ میں ہیں تو یہ اچھا لگتا ہے تو بس یہاں پہ وہی میں سینڈوچز کی ساری تیاری کر رہی ہوں پھر مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ ہمیں کھیرہ بھی اس میں ڈالنا چاہیے تو پیاز ٹماٹر کو میں نے ڈال لیا تھے کھیرہ بھی ڈال لیا کیا ہوتا ہے کہ دنگ برنگی سبزیاں دیکھنے میں بھی اچھے لگتی ہیں تو کھانے میں بھی اچھے لگتی ہیں اچھا آج پہ آپ سے ایک بات کرتی ہوں میں نا آج کل ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی ابھی کچھ دنوں پہلے میری نظر کے سامنے آگے زیشان عثمانی صاحب کی ویڈیو زیشان عثمانی صاحب کی اور ان کی ویڈیوز کافی اچھی ہوتی ہیں کافی انفرمیٹیو ہوتی ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ میرا بیٹا آگیا چھوٹا اس کو کھیرے بہت پسند ہیں میرا کھیرہ لے کے نس گیا تھا میں نے کہا پتر تھوڑا یا تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھو اور مجھے دو میں تمہیں چھل کے دیتی ہوں پھر میں نے اس کو چھل کے دیا میں نے کہا اب کھاؤ اس تسلی کے ساتھ پھر میں اپنے سینڈوچز بناتی ہوں تو یہاں پہ میں دوبارہ سے وہی مائرنیز اور کیچپ ڈال کے اپنے سینڈوچز کی طرف آگئی ہوں چھلی ساوس بھی ڈال سکتے ہیں اور کیونکہ بچے تو زیادہ سپائسی نہیں کھاتے اس لئے میں نے نہیں ڈالا اور مجھے خود بھی آز کل 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 خراب جارت میں نے کہا ان چیزوں سے بچوں ورنہ آپ چھلی ساوس اور وہ ڈالیں ہری مچ ڈالیں بڑا ٹیسٹی بنتا ہے میرا یہ سین ہے کہ جب میں کچن میں ہوں تو یہ بچے میرے ارد گرد ہوتے ہیں دیکھیں ایک کے انگلی آپ کو نظر آ رہی ہوں گی کیمٹے کے آگے دوسرا وہ میرے ساتھ آپ کو نظر آ رہا ہے کیچپ چاٹتا ہوا اور تیسا ہمیں سر کے اوپر کھڑا ہوا ہے تو یہ سین چل رہا ہوتا ہے میرے ساتھ کچن میں اب یہاں پہ فلنگ کر رہے ہیں پاکستانیوں کو بھئی خوب بھری ہوئی چیزیں کھانی ہوتی ہیں یہ ہمیں جو ہے نا وہ نہیں پسند بس حاضری لگانا ہمیں پسند نہیں ہے وہ بھر بھر کے ہم نے اس کے پر پیاز ڈالا ٹماٹر ڈالا کھیرے ڈالے اس کو یہ دبا دبو کے تیار کر دی اپنے سینڈویچ کو اب ہم اس کو خوب ٹھوک بجا دیں گے بٹر کے ساتھ دونوں سائٹ سے اچھا جی بٹر کے ساتھ بریڈ کی لیپا لوپی کرنے کے بعد اس کو میں نے رکھ دیا تھا اون میں یہاں میرے پاس گیس اون ہے اس بات ہے بلکہ میں ابھی آپ کو اس کی آواز سناتی ہوں اچھا اون نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں تبوے پہ آپ ہلکی ہلکی آنچ پہ اس کو پکائیں تو اس کو کلر بھی آئے گا اور کرسپ بھی آئے گا بڑے پیارے سے کرمبی کرمبی سے آپ کے سینڈویچز تیار ہو جائیں گے بس یہ سینڈویچز ہم نے کھائے مل جل کے بیٹھ کے اور اس کے بعد شام کو میرے گیس نے بھی آنا تھا اس سے پہلے ہم نے تھوڑا سا پنجہ آزمائی بھی کی پتر کو تو اپنے انہوں نے جتا دیا اور میرے ساتھ کیا ہوا کہ یہ دیکھنا یہ دیکھنا ابھی دیکھنا یہ دیکھیں میں جو ہونا ایسی کمال چیز ہونا کے دیکھنا میں کیسے ہارتی ہوں یہ لیں اچھا اب میرے شام کو آنا تھا کھانے پہ گیس نے تو میں یہاں پہ مٹن کڑائی تیار کر رہی ہوں میری ریسپیز آپ کو پتہ جھٹ پٹ والی ہی ہوتی ہیں زیادہ تر مٹن لیا میں نے اس میں پیاس ڈالے ٹماٹر ڈالے ایلیسن کا پیس ڈالا اور یہاں میں نے ادرگ بھی چھیل کے رکھی تھی کہ اس کا پیس بناؤں گی پر ٹائم نہیں ملا تھا مجھے ویڈیو بنانے کا نمک ڈالا اور اس کے اندر میں نے ملٹ ڈالی اور بس اس کو میں نے پریشر لگا پانی میں ڈال دیا تھا ایک گلاس اور اس کو پاہ کور کیا تھا پریشر گوکر کو بارہ منٹ کے لیے میں نے اس کو پریشر دے دیا تھا اچھا میں آپ کو بتا رہی تھی کہ زیشان عثمانی صاحب کی میں نے ویڈیو دیکھی جس کا ٹاپک تھا خاموش بدواء اور یار اتنا میرے دل کو اس نے چھوا میں نے کہا کہ آپ کو زندگی میں کوشش کرنی چاہے کہ آپ کی وجہ سے کوئی ہرٹ نہ ہو کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے کسی بھی قسم کے کیونکہ یہ جو خاموش بدوائیں آپ کا تاکب کرتی رہتی ہیں آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتی پھر زندگی کے کسی لمحے پر ایسا ہوتا نا کسی کی بدواء آپ کو لگ جاتی ہے چاہے دیر سے لگے یا صویر سے لگے کیونکہ اللہ کی لاتی بے آواز ہے اس کے ہاں دیر ہے ہاں دیر نہیں ہے وہ بدواء آپ کو پھر لگ جاتی ہے اور پھر اس وقت آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میرے ساتھ ہوا کیا تو وہ کچھ اسی ٹاپک کے اوپر ان کی ویڈیو تھی تو میں آپ سب کو بھی ریکمینڈ کرتی ہوں کہ آپ بھی وہ ضرور دیکھیں آپ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی چینج ضرور آئے کا اس کو دیکھنے کے بعد اچھا یہاں بارہ منٹ گزر چکے ہیں بارہ منٹ بعد جب آپ اپنے مٹن کو نکالیں گے وہ اس کنڈیشن میں ہوگا ابھی یہاں پہ میں نے اس میں بٹر ڈال دیا تھا اور پھر میں نے اس میں تھوڑا سا آئل ڈال دیا تھا ان دونوں چیزوں کے ساتھ میں نے اس کو تیز آنچ پہ فرائے کیا مطلب انفیکٹ میں نے اس کا پانی خوش کیا تھوڑا زیادہ پانی تھا جتنا مجھے خوش کرنا تھا اس کے بعد میں نے بٹر اور آئل ڈال کے اس میں بہت مزیکی بڑھتی ہے جیسے دھنیا پاودر ڈالا تھا اور میں نے کالی مرچ کا پاودر ڈالا تھا پس یہ دو چیزیں میں نے ڈالی تھی اور پھر سے اس کو میں نے تیز آنچ پہ ہی فرائے کیا تھا تاکہ مجھے جتنا میکسیمم اس کا پانی خوش کرنا ہے وہ میں خوش کرنا اور آخر میں مجھے اس میں ڈال دیا تھا میں نے کیا ڈالا تھا یہ گھی ڈال دیا تھا دیکھیں کتنا ٹیسٹی بنے کا گھی بھی ہے بٹر بھی ہے آئل بھی ہے یا ایسے ہی وہ کہتے ہیں بٹ کرائی والا ٹیسٹ آتا ہے اس میں سے بہت مزیکی بنتی ہے یقین کریں جبکہ اس نے کھائی تو انہوں نے ایسے ہی کاؤن کو بڑا مزہ آیا دھڑا دھڑک کھائی ساروں نے اچھا جو میں بات کر رہی تھی میں نے کہا ہم انسان ہیں نا خطا کا پتلیں گلتیاں تو ہم سب سے سرزرد ہوتی ہیں زندگی میں ابھی یہاں پہ میں نے کڑائی میں دہی بھی ڈال دیا اب دہی کے ساتھ اس کو ہلکی آج پہ میں بنائی کروں گی تھوڑا سا ساتھ ہم اپنی باتیں بھی کانٹینیو کرتے ہیں تو انسان خطا کا پتلہ ہے غلطی سب سے ہو جاتی ہے آپ سے بھی مجھ سے بھی تو لیکن جو غلطی ہونے میں اور جان بوجھ کے کسی کو تکلیف پہنچانے میں بڑا فرق ہوتا ہے ٹھیک ہے بس یہ پوائنٹ ہے اس ساری سٹوری میں اب آپ نے وہ خود جا کے سننی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اچھے یہاں پہ میں نے یہ لال مرچ گول والی اور ساتھ ہری مائی ڈال دی تھی دیکھیں کتنی پیاری ہماری کڑائی تیار ہو گی تھی اور آدھا گھنٹہ بھی نہیں لگا اور کڑائی تیار ہے اور اس کے بعد میں نے کیا کیا تھا کہ اس کو سائٹ پہ کر دیا تھا کہ آپ اس کو گارنش کرنا ہے جو سرونگ کے ٹائم کروں گے ادرک سے اور دھنیا سے ساتھ میں میں نے پلاو چڑھا دیا تھا موٹ پلاو مجھے بنانا تھا باقی میں نے کوئی بھی ویڈیو پوری پوری شوٹننگ کی ریسپیس کی کیوں کہ اتنی حمد نہیں ہو رہی تھی گیس پہ آگے تھے جو ٹائم کا اس سے تھوڑا جلدی آگئے میں نے پھر چائے چڑھائی چائے بغیرہ ان کو سرف کیا چائے ہم نے پھی لی اور باقی بھی ساتھ ساتھ کام چلتا رہا پھر ہمارے کھانے کا ٹائم ہو گیا اور بس یہاں پہ پہ میں نے کھانا سرف کیا میرے شامی کباب ہر وقت تیار فریج میں رکھے رہتے ہیں کیونکہ میرے ہر کھانے میں آپ کو نظر آتے ہوں کہ شامی کباب اور چٹنی ہے جو گرین گرین آپ کو نظر آئے گا میرے گھر کی چٹنی سب کو بہت پسند ہے تین چار چیزیں اس میں ڈالتے ہوں کسی دن چلتے پھرتے اس کی ریسپی پر آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی ویلوگ دیکھتے رہا کریں ہاں آپ کو آج کا ویلوگ اچھا لگ رہا ہوگا اگر اچھا لگ رہا ہے تو جلدی سے لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں نوٹیفکیشن بیل کو آن کر دیں زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں بھئی آپ کا کچھ نہیں جانے والا میرا کچھ بھلا ہو جائے گا کوئی اچھا سا آئی فون ٹائپون میں لے لوں گی جس سے میری ویلوگنگ اچھی ہو جائے گی اور بہت سارے خواب ہیں جن کو میں نے بہت تکمیل تک پہنچانا ہے تو آپ نے مجھے سپورٹ کرنا ہے کمنٹ بھی کیا کریں کہ آپ کو کیا اچھا لگ رہا ہے کیا برا لگ رہا ہے تو بس یہاں بھی ہم نے کھانا شاہر نہ کھایا اور کھانے کا بھی کہ جب کھانا لگتا ہے تو پھر ایک بچے کی ریمان ممہ یہ پکڑا دیں ممہ وہ پکڑا دیں ممہ ڈرنک دے دیں ممہ کباب دے دیں ممہ چکن دے دیں بس ممہ کا یہی سین چل رہا ہوتا ہے ساتھ میں ہم نے کیا کیا تھا ہم نے شیٹ بھی لگا لی تھی کیونکہ میں نے اور میری دوست نے کہا کہ ان کو یہاں بچہ پارٹی کو بڑوں کے ساتھ رکھ ہم لوگ سائٹ پہ سکون سے بیٹھ کے کھاتے ہیں اور پھر بعد میں کھانے کے کاف تھوڑی دیر بعد ہم لوگوں نے سویٹ ڈیش بھی لے لی تھی اور یہاں پہ میں نے اپنی دوست کو کہا میں نے کہا تم سرف کرو بلکہ پہلے بھی وہ کر رہی رہی تھی ہوتا ہے جب آپ کی امی گھر میں آتی ہیں آپ کی بہن گھر میں آتی ہے تو آپ کو بڑا کمفٹیبل سا فیل ہوتا ہے وہ آپ کو نا سارے کاموں میں ہیلپ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں تو بس مجھے جب ہی میری دوست آتی ہے مجھے ایسے ہی فیل ہوتا ہے میں نے اسے کہا تم میری بہن ہی ہو تو تم سنبھال لو کیچن خیر کافی لیٹ ہو گئے تھے رات کے یارہ بچ گئے تھے وہ گئے پھر یہ برطن برطن دھوئے جو کہ میں نے بالکل بھی نہیں دھوئے ان کا کریڈیٹ میں نہیں لوں گی اور یہ راک وہ کیک جو کہ میری فرینڈ لے کے آئی تھی اور میرا بیٹا اس کے ساتھ لگاوا ہے کیونکہ جو بھی کیک گھر میں آتا ہے تو وہ کہتا ہے میری برٹے ہے تو ہم ہر کیک پہ اس کی برٹے سیلیبریٹ کرتے ہیں وہ خوش ہو جاتا ہے تو بس یہی تک تھا آج کا ویلوگ ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں اللہ حافظ